سورہ الپاینہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہرمان نائت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں وہ کفر سے پاس رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی نشانی نہ آتی اللہ کے پیغمبر جو اوراک پڑھتے ہیں جن میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور اہلے کتاب اپنے پاس پاسے نشانی آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ گئے اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اختلاف عمل کے ساتھ کدا کی عبادت کرے اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھے اور جکارتیں اور یہی سچا دین ہے جو لوگ کافی ہیں وہ توزہ کی آنکھ میں پڑھے گی اور ہمیشہ اس میں رہے گی یہ لوگ سب مخلوق سے پتر ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ پیترین مخلوق ہیں ان کا سلہ ان کی پروتگار کیا ہمیشہ رہنے کے لیے پاک ہیں جن کے نیچے نہرے پہرے ہیں وہاں ہمیشہ رہیں گے کتا ان سے کچھ اور وہ اس سے کچھ یہ سلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروتگار سے پڑھتا رہا پیانہ کا مطلب ہے سبوت قرآن مجید کا اٹھانوہ باپ ہے جس میں آٹھ آیت ہیں سلہ پیانہ پڑھنے کے پائدے اس صورت کی تلاوت کرنے سے انسان کے علم میں صافہ ہوتا ہے یعنی قرآن مجید میں بچھلے قوموں کے بارے میں ملمات ہی گئی ہے آپ اس صورت کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے دعا کے دور پر پڑھ سکتے ہیں تقوی کے بنیاد پر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پکرا رہتا ہے اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے تماغ میں یہ سوچیں کیا وہ ہمارے عمل کو پسند کرتا ہے یا نہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں اگر ہم اللہ سے ٹڑھتے ہیں تو ہم کناہوں کے ایک تکاپ سے بچ سکتے ہیں اور ہمارا دیان اچھے کاموں کی طرف ہوگا بچ سکتے ہیں